محمد صاحب ابھی بات کریں گے لیکن یہ جو بچے پانی پی رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں جانبوجھ کے ان کو ساتھ لے کے آیا ان کا نام جان لیتے ہیں پہلے رشاب دیوتیا آپ کے کیا نام ہے بیٹا قطم چہان ان دونوں بچوں نے پانی پی لیا اور آپ مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہیں تو آپ سن کے چونک نہیں رہے نون مسلم بچے ہیں اصلا میں میں اس لیے نہیں چونک رہا کیونکہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب یہی ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سبھی مل کر ایک دسترخان پر صدیوں سے کھاتے اور پیتے چلے آ رہے ہیں اور کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ غیر مسلم مسجد کے اندر پانی کیوں پی رہا ہے اور ایک مسلمان کسی مندر کے اندر پانی کیوں پی رہا ہے بلکہ اس کو سعادت اور فخر سمجھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم بھائی کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع ملے اور ہمارے ہندو بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت سے موقعوں پر جیسے کامور کا موقع آتا ہے تو کتنی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم بھائیوں کے پانی پلانے کا اور دوسرے انتظامات کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے موقع ہیں وہاں غیر مسلم برادرانے وطن کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لئے انتظامات کرتے ہیں تو یہ ہندوستان محبت کے سرزمین ہے یہاں کچھ لوگ ضرور نفرت کی بیچ بونے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن بہرحال محبت نفرت پر غالبہ کر رہے گی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رشاب تیوت یا پانی پیئے یا اتم پیئے اچھ ایک چیز اور آتی ہے کہ اس بندے نے کہا ہے جو مندر کا پجاری ڈاس نے کہا کہ بعد میں جب کئی دن اس بات کو ہو گئے ہیں تو اس نے ایک بہانہ مارا ہے کہ اس نے پشاب کر دیا تھا سیولنگ پہ پشاب کر دیا تھا یہ ایک بات اس نے نئی بات جوڑی ہے جس کے کوئی ثبوت نہیں ہے مان لیجیے تھوڑی دیر کو میں تو یہاں تک لارہا ہوں آپ کو کوئی بچہ انجانے میں ایسی حرکت بھی کر بیٹے مسجد میں کوئی ہندو بچہ پشاب کر دے آکے ایسی جگہ پہ جہاں اسے نہیں پتا تھا کہ آپ حساب نہیں کرنا چاہیے چھوٹا بچہ ہے تب کہ آپ کو گصہ نہیں آئے گا آپ کی اس بات سے مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے ہم پیروکار ہیں ماننے والے ہیں ان کے زمانے کے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک نون مسلم شخص نے مسجد نبوی کے اندر آ کر پشاب کر دیا تو جو کچھ مسلمان ساتھی تھے وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو روکا اس بات کے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کو معلوم نہیں ہے مسجد کا احترام کا اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے اور آپ نے ان کو روک دیا اور منع کر دیا اور اس شخص سے جا کر کہا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر پیشاب نہیں کی جاتا یہ پاکیزہ گھر ہے یہاں پاکی کا خیال رکھا جاتا ہے تو ہم تو اس اخلاق کے اور تعلیم کے ماننے والے ہیں کہ مسجد نبوی سے زیادہ پاکیزہ جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے ایک مسلمان کی حصص سے خانہ کعبہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ مسجد نبوی کا ہے لیکن مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ کے نبوی کا سلوک کیا تھا کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ پیشاب کرنے کی جگہ ہے یا یہاں پیشاب نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو ہمارے سنکرہ چاریے پجاری صاحب جو بھی ہیں ان کو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے اور ہندوستان کی جو اصل کلچر ہے ہندوستان کی جو تہذیب ہے اور یہاں کے جو ثقافت ہے محبت ہے اس کو بہرحال حاوی رکھنا چاہیے اور نفرت انگیز باتوں سے بچنا چاہیے یہ ہندوستان محبت سے ہی چلے گا نفرت سے کبھی نہیں چل سکتا کوئی بھی مذہب جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں کوئی بھی دھار میں گرنت یا کتاب کسی کو شانتی کے وجہ اشانتی نہیں سکھاتی امن کا پیغام ہے پوجہ پاتھ کے طریقوں میں انتر ہو سکتا ہے مگر جو بنیادی اصول ہیں انسانیت کے ان کے تو خلاف نہیں ہوتا وہ ہماری عبادتیں اور ہماری ماننیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال ہر دھرم خدمت کا اور سیوہ کا جو ہے جذبہ پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر تو کیا آخر میں ایک سوال یہ تو ابھی حجرہ تھا آپ کا مطلب روم تھا مسجد کا اگر کوئی بچہ مسجد میں آکے اندر پانی پی لے میں انٹریگیٹ سے تب بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بلکل کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے برادرانے وطن ہمارے ہاں آئے اور ہم ان کی سیوہ کریں اور ان کو بتائیں کہ مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے اور تاکہ ہم مانا ہوتا کی سیوہ کرنے والے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو ہم تو اس سیوہ کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے خود کبھی کسی مندر میں رکھ کے کہیں راستے میں سڑک کے کنارے کبھی مندر کے نلکہ استعمال کیا دیکھئے میں اپنے پڑوس میں رہے جس جگہ میرے گاؤں ہیں سراؤنی اور میرا گھر اور مندر کے درمیان صرف دو گھروں کا فاصلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی وہاں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مسلم بچہ یا کوئی مسلم شخص اس مندر کے اندر چلا جائے اور وہاں اسے کسی کام سے روک دیا گیا ہو خوب بالکل شوق سے جاتے ہیں پیتے ہیں اور وہاں جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اپنے کسی کام کے لئے تو کبھی کسی کو نہیں روکا گیا یہ درشیہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت درلب درشیہ ہو گئے ہیں درشیہ تو ایسے بہت ہے مگر میڈیا انہیں دکھاتا نہیں اس لئے وہ درلب درشیہ ہو گئے ہیں تو دیکھ لیجیے آپ یہ ایک بچہ ہے کیا نام ہے آپ کا محمد عظیم محمد عظیم اور محمد عظیم نے پانی کس کو پلایا رشب رشب تیوتیا اور اتم اتم کو تو یہ ہی ہمارا بھارت ہے یہ ہی ہمارا ہندوستان جس میں بہت ساری بیویتہ ہیں بہت ساری لوگ مل کر رہتے ہیں اور یہ اس لئے پوسیول ہے کیونکہ بھارت کی سرجمی میں جیسا امام صاحب نے بھی بتایا لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بھڑکاوے میں نہ آئیں کسی کے اور اس جو گنگا جمنی سنسکرتی اس کو بچا کے رکھیں کیونکہ مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن